نبی دو جہاں سید سروران امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کے کا کفارہ ہوتا ہے انسان جب جمعہ پڑھ کے جاتا ہے اور آئندہ جمعہ جب پڑھنے آتا ہے درمیان میں جو اس سے صغیرہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جمعہ ادا کرنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور جمعہ تل مبارک کے احکام اور مسائل میں یہ چیزیں ضروری ہیں یاد رکھو جو جمعہ تل مبارک کا عربی خطبہ یعنی ازان دوئم کے بعد جو عربی خطبہ ہے وہ سننا واجب ہے وہ واجب ہے بہت کم عذرات نے اس کو سنت موقعہ لکھا ہے اور اجماعی طور پر فرمایا کہ یہ خطبہ سننا واجب ہے اور یاد رکھو کسی بھی عبادت کا واجب جان بوجھ کے ترک کیا جائے تو وہ عبادتِ قل نہیں ہوتی وہ ادا نہیں گنی جائے گی اب جو عذرات خطبہ بھی گزر جاتا ہے اور بالکل جو ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے آ کے شامل ہوتے ہیں اور دو فرض پڑتے ہیں اور دو فرضوں کے بعد جوتیاں آت میں پکڑتے ہیں یا پاؤں میں لیتے ہیں اور وہ تشریف لے جاتے ہیں اور وہ اپنے خیال تائیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمعہ پڑھ لیا یہ یاد رکھو یہ ان کے دل کی تسلی ہو سکتی ہے ان کا جمعہ نہیں ہو سکتا جمعہ کے لیے عربی خطبہ سننا واجب تھا نمبر ایک نمبر دو نمازیں جمعہ کی پوری رکھتیں ادا کی جائیں زہر کی بارہ رکھتے ہیں اور جمعہ المبارک کی چودہ رکھت ہیں چار سنتیں جو پہلے ہیں اور جماعت کے ساتھ دو فرائض ہیں اور بعد میں پھر چار سنتیں ہیں اور پھر دو سنتیں ہیں اور دو نوافل ہیں یہ جو سنتیں پہلے ہیں چار اور چار بعد والی اور اس کے بعد دو ساری سنتیں موقعہ ہے یہ بات یاد رکھ لیں بعض ادرات سمجھتے ہیں کہ پہلے والی شاید غائر موقعہ ہیں یا بعد والی غائر موقعہ ہیں تو یہ یاد رکھو یہ ساری سنتیں موقعہ ہے غائر موقعہ کوئی بھی نہیں اور جب ہم نیت کریں گے تو ہم جمعت المبارک کا نام لیں گے بعض ادرات یہ پوچھتے بھی ہیں اور ایسا جانے ان جانے میں وہ زہر کے وقت کا نام لیتے ہیں جمعت المبارک کے دن جب جمعہ آدھا کریں گے تو پھر نام بھی جمعہ کا ہی لیا جائے گا اگر نماز زہر پڑھیں گے تو اب زہر کا نام لیں گے اسی طرح جمعت المبارک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ بندہ جب اللہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے امام کے لیے کہ جب وہ دو خطبے پڑھنا یہ سنت ہے اور پہلے خطبے اور دوسرے خطبے کے درمیان میں کم از کم ایک گھڑی یعنی تین مرتبہ بندہ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کم از کم اتنی دیر بیٹھنا یہ بھی سنت ہے دو خطبوں کے درمیان میں اتنی دیر بیٹھنا یہ سنت ہے اور اس دوران جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا دل ہی دل میں مانگے بہار شریعت میں بھی یہ لکھا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فتاوہ رضویہ شریف کے اندر بھی اور قدوری شریف میں بھی اسی بات کو لکھا ہے اور ہدایہ کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے کہ وہ بقاعدہ ہاتھ اٹھا کے نہیں مانگی جائیں گے یعنی بعض احباب جب امام صاحب بیٹھتے فرن وہ ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور پھر دعا مانگتے ہیں وہ آتھ ویسے ہی رکھیں گے آپ دل کے اندر جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا مانگ سکتے ہیں وہ دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے اب خطبہ کتنا لمبا ہونا چاہیے یاد رکھو خطبے کی مقدار کم از کم ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ تقبیر یا قرآن پاک کی چھوٹی تین آیات یا بڑی ایک آیت کے برابر یہ کم از کم درجہ ہے اور سنت خطبہ کیا ہے کہ خطبے کے اندر نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑا جائے اللہ کی حمد سب سے پہلے بیان کی جائے اللہ کی حمد سے شروع کیا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑا جائے خلافہ راشدین نبی علیہ السلام کی آل پاک اولاد پاک اور جملہ اصحابان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر ختم کیا جائے تو اس کی تکبیر سے مراد یہ نہیں کہ صرف ایک بار کہ اللہ اکبر یہاں فوقعہ نے لکھا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد کم از کم اتنا ہونا چاہیے یہ کم از کم درجہ ہے اور یہ جمعہ کا خطبہ بہتر ہے کہ وہی امام دے جو آپ کو پانچ وقت نماز ادا کرواتا ہے افضل بھی یہی ہے کہ جو آپ کی امامت کرتا ہے وہی اس کا حق دار ہے اگر اس سے کوئی زیادہ صاحب علم ہو اس سے زیادہ کراسیخ العلم بالا ہو تو وہ بھی دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے جمعہ المبارک کا نام لے کر باقی جو نمازیں ہیں اللہ نے وہ فرض کی ہر مسلمان پر فرض این ہے اس میں کوئی شک نہیں مگر نبی علیہ السلام نے جمعہ المبارک کے لیے بالخصوص کا کہ جس نے جان بوجھ کر بلا شریع عذر تین جمعہ چھوڑ دیئے اس کا میری امت سے کوئی واسطہ نہیں میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلا عذر شرعی جمعہ چھوڑنا گناہ قبیرہ کے اندر شامل ہے صغیرہ بنی یہ گناہ قبیرہ کے اندر شامل ہے اور جمعہ المبارک وہ عظیم جماعت ہے اور وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کی قضاء کوئی نہیں اگر جمعہ رہے گا پھر زہر کی نواز آپ پڑیں گے جمعہ جماعت کے ساتھ ہی ادا کیا جا سکتا ہے اس لیے ضروری بات یہ ہے کہ نواز جمعہ کو اس کے صحیح آداد اور وقت متعین کے ساتھ آدا کیا جائے تاکہ اس کے صحیح فیوز و ورکات ہمیں حاصل ہو سکے